ماضی کی مقبول ترین پولیوڈ ادھکارہ روینہ ٹرنڈر نے میگا سٹار شارو خان کی بیٹی سوہانہ خان کی ڈیبیو فلم دی آرچیز سے متعلق منفی پوسٹ لائک کرنے پر معافی مانگ لی ہے سوہانہ خان کی حال ہی میں ریلیس ہونے والی ڈیبیو فلم دی آرچیز سے متعلق ایک پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں فلم کے تمام سٹارز کی ادھکاری کا مزاق اڑائے گیا تھا اس پوسٹ کو جہاں سوشل میڈیا سارفی نے لائک کیا اور تفسرے کیے تو وہی معروف پولیوڈ ادھکارہ روینہ ٹرنڈر نے بھی اس پوسٹ کو لائک کر دیا تھا جس کے بعد ادھکارہ پر کڑی تنقید کی گئی تھی تاہب تنتیج سے تنگ آ کر روینہ ٹرنڈر نے اپنے آفیشل انسٹاگرام سٹوری پر معافی نامہ جاری کر دیا ادھکارہ نے کہا تھا کہ میں نے غلطی سے پوسٹ لائک کر دی تھی مجھے دراصل معلوم ہی نہیں تھا کہ پوسٹ کس بارے میں ہے روینہ ٹرنڈر نے کہا کہ سکرولنگ کرتے ہوئے غلطی سے پوسٹ لائک ہو گئی میری اس غلطی کی وجہ سے اگر کسی کی دل ازاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں ادھکارہ نے یہ سٹوری پشتے کے بعد اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دی تاہم ان کے معافی نامے کا سکرین شورٹ سوشل میڈیا کے مختلف پریٹ فارمز پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے سات دسمبر کو ریلیز ہونے والی دی آرچیز دیراصل بولیوڈ کینگ شارو خان کی بیٹی سوہانہ خان، آنجہانی ادھکارہ، سری دیوی کی بیٹی خوشی کپور اور امیتہ بچن کے نوازے اگستی آنندہ کی ڈیبیو فلم ہے دی آرچیز کی ہندی ورزن میں سوہانہ خان نے برو نکہ، آگستی آنندہ نے آرچی، خوشی کپور نے بیٹی کوپر اور ویدانگ رائے نے روجی کا قدر ادا کیا ہے